بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈلائنز بلوجستان حکومت نے صوبے میں توانائی کی قلت پوری کرنے کے لیے اہم منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا روہ سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں توانائی کے شعبے کے سٹھ سٹھ نئے منصوبوں کے لیے ایک ہزار چھے سو بیالیس ملین روپے مختص ہیں شہریار بلوج وینٹیلیٹرز فور پاکستان کے جانب سے خوزدار ٹیچنگ ہسپتار کو وینٹیلیٹر مشین کی پراہمی باعث افتخار ہے میر یونس عزیز زہری پریس کلپ سبی ریجسٹرڈ کے میمبر صحافی رمیش کمار کو سنگین دھمکیوں کے خلاف سبی کے صحافی سراپہ احتجاج بن گئے اس سلسلے میں سبی پریس کلپ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا کرونا کی وبا کے باعث عیدالعظہ پر پارٹی چیئرمن محترم محمود خان اچکزائی کے گھر گلستان میں عید ملن پارٹی نہیں ہوگی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی خوزدار ٹاؤن ایریا میں شہر کی صفائی اور ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام ترکوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں نظر خان زہری سولہ سالہ کمسن آرٹسٹ بسمن مری کا تعلق بلوچستان کے زلہ سبی سے ہے جنہوں نے کم عمری میں مصوری کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا احتیاط علاج سے بہتر ہے سب جانتے ہیں اور بیمار ہو بھی جائیں تو فوراً علاج کرواتے ہیں لیکن اگر کسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے کرونا وارس کا علاج صرف احتیاط ہے بینک گروسی سٹور اور اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے انتہائی ضرورت میں گھر سے نکلیں اور ایک دوسرے سے تین پٹا فاصلہ رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں وہاں لگایا ہوا رش کہیں ہسپتالوں میں رش کی وجہ نہ بن جائے کرونا وارس کا علاج آپ کے ہاتھ جو ہے صرف احتیاط عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ کوئٹا سے آپ کو آپ ڈیٹس کریں بلوچستان حکومت نے صوبے میں توانائی کی قلت پوری کرنے کے لیے اہم منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا سیکریٹری توانائی بلوچستان شہریار تاج نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ روا سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں توانائی کے شعبے کے سٹھ سٹھ نئے منصوبوں کے لیے ایک ہزار چھ سو بیادیس ملین روپے مختص ہیں انہوں نے کہا کہ صوبے میں انرجی پارکس کی تعمیر کے منصوبوں کے لیے زمین کے حصول کا عمل جاری ہے جن میں سبی میں پانچ ہزار اکڑ نوکنڈی میں ونڈ انرجی پارک کے لیے دس ہزار اکڑ قلعہ سیف اللہ سولر انرجی پارک کے لیے دو ہزار اکڑ اور بستونگ پشین خوزدار لورا رائی پنچگور اور لسپیرہ میں سولر انرجی پارک کے لیے ایک ایک ہزار اکڑ ارازی حاصل کی جا رہی ہے شہریار تاج نے بتایا کہ بلوچستان انرجی کمپنی لیمیٹڈ کے سی ای او کی عظامی جلد عمل میں لائی جائے گی جبکہ آئل انڈ گیس ڈائریکٹر کے قیام کی منظوری ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پروجیکٹ کی معاملت سے تابانائی کے ماہرین کے خدمات حاصل کی گئی ہیں جبکہ اسلامباد میں محکمے کا کیمپ آفیس قائم کیا جا رہا ہے صوبے میں بجلی کی پراہمی کے بنیادی دھانچے کی مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کے معاونت حاصل کی جائے گی بلوچستان یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوزدار کے وائس چانسلر جاکٹر احسان اللہ کاکر نے گورمنٹ ٹیچنگ ہسپتال وینٹی لیٹرز فور پاکستان کے جانب سے وینٹی لیٹر مشین پراہم کر دی اس معاقہ پر رکنے بلوچستان اسمبلی میر یونس عزیز زہری بھی موجود تھے انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تقریب ڈیوینل ہیڈکوارچہ ہسپتال خوزدار میں منقق ہوئی جس میں رکنے بلوچستان اسمبلی میر یونس عزیز زہری بلوچستان یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوزدار کے وائس چانسلر ڈاکٹر احسان اللہ خان کاکٹ ڈائریکٹر ایڈمنیسٹریشن انجینئر رزا زہری کنٹرولر ایگزامنیشن محمد انور بلوچ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ورکس انجینئر حامد تارک پروٹوکول آفیسر اجاز احمد زہری اور ڈاکٹر سلیم مصطفیٰ ڈی ایٹرو خوزدار ڈاکٹر سمار خان بلوچ ایم ایس ٹیچنگ ہسپتار خوزدار ڈاکٹر سعید احمد شاہوانی ڈاکٹر اشاد احمد اور دیگر بھی موجود تھے سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں پریس کلپ سبی ریجسٹرڈ کے میمبر صحافی رمیش کمار کو سنگین دھمکیوں کے خلاف سبی کے صحافی سراپہ احتجاج بن گئے اس سلسلے میں سبی پریس کلپ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس کی صدارت قائم مقام صدر میر سلیم گشکوری نے کی جبکہ کاروائی کے فرائز جنرل سیکریٹری حاجی سعید الدین تارک نے سر انجام دیئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سبی پریس کلپ کے قائم مقام صدر میر سلیم گشکوری جنرل سیکریٹری حاجی سعید الدین تارک سینئے صحافی ناشرات بلوچ نے کہا کہ سبی کے صحافی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے کام میں مداخلت کریں دھمکیاں برداشت بلکل نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ نیو نیوز کے رپورٹر رمیش کمار نے دیرہ مراجمالی تا چھتر شہرہ کی ناقص کامیر کے حوالے سے رپورٹ نیجی چینل میں چلائی جس کے بعد اسے موبائل فون پر جان لیوہ دھمکیاں دی گئیں جس کی بقاعدہ رپورٹ سٹی تھانے میں دی گئی اور مذکورہ موبائل نمبر بھی فراہم کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ واقعے کے خلاف سخت احتجاج کیا جائے جبکہ سبی پولیس کو دو دن کا چائم دیا گیا ہے کہ وہ اس دوران ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کچہرے میں لا سکیں انہوں نے سبی کے صحافی رمیش کمار کو سنگین دھمکیوں کی شدید نظمت کی اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ اگر سبی پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار نہیں کیا تو سبی کے صحافی پولیس کی سطح پر احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے اجلاس کے فوری بعد تمام ممبران اور احتداران نے ایسے ٹرو سٹی تھانا سبی محمد عاصف خجک سے ملاقات کی اور دھمکیاں دینے والش رکس کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جس پر پولیس افسران نے سبی پریس کلپ سے مکمل تعبون کی یقین دہانی کرائی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے مرکزی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ کرونا کی وبا کے باعث عید الفطر کی طرح عید الازحاب پر بھی پاتی چیرمن محترم محمود خان اچرکزی کے گھر گلستان میں اید ویلن اختر مبارکی نہیں ہوگی بیان میں کہا گیا کہ کرونا وبا کی صورتحال تمام دنیا ہمارے ملک اور صوبے میں تحال جاری ہے کرونا ایسے ٹو پیس پر عمل کرنا ضروری تھا اور اب بھی ہے وبای بیماریاں تحال جاری ہیں بیان میں کہا گیا کہ پشتون خواہ محق کے چیرمن محمود خان اچرکزی اس وبای مرض کے حوالے سے واضح ویڈیو اخباری ہدایات پہلے سے جاری کر چکے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر پانچے کے تمام کارکنوں تمام قوم پورے ملک اور دنیا کیلئے پیغام جاری کر رہے ہیں کہ عالمی انسانیت کو وبای مرض کی روک تھام کیلئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور عالمی ماہرین کی رائے پر عمل درامت کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے گھروں چیف آفیسر میونسپل کارپریشن خوزدار نظر خان زہری نے کہا ہے کہ خوزدار چاؤن ایڈیا میں شہر کی صفائی اور زترائی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں سپروائزر اور ان کے ماتحد عملہ متعین کر کے پورے شہر کو ایک منظم انداز میں صاف کیا جا رہا ہے شہریوں کو بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی میونسپل کارپریشن عملے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ ضرور ہمیں اطلاع دیں تاکہ میونسپل کارپریشن کا عملہ ان کے گری محلے میں پہن جائے خوزدار شہر صوبے کے بڑے شہروں میں شمال ہوتا ہے جہاں تعمیر و ترقی کے لیے ماسٹر پلان کی ضرورت ہے اس حوالے سے حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے خوزدار کی ماسٹر پلاننگ کو مکمل کیا جائے ہماری تجاویز اور مشاورت اور اقدامات سے خوزدار شہر مستقبل اور قریب میں مزید خوبصورت ہوگا سبی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سولہ سالہ کمسن آرٹسٹ بسمن مری کا تعلق بلوچستان کے زلہ سبی سے ہے جنہوں نے کم عمری میں مصوری کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور انہیں خاص مقام بھی حاصل ہوا وائس آف بلوچستان کی آمنہ ملک نے مصوری پر بلوچستان کے کمسن آرٹسٹ بسمن مری کو سوینیر تحائف پیش کر رہی ہے اس موقع پر وائس آف بلوچستان کی آمنہ ملک نے بلوچستان کے کم عمر آرٹسٹ میر بسمن مری کی کارکردگی کو سراختے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی سطح پر بسمن مری نے جو عالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے جتنے بھی فن پارے ہیں وہ مثالی ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کمسن آرٹسٹ میر بسمن مری کی کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر ان کی حوصلہ افضائی کریں انہوں نے یہ بھی کہا کمسن آرٹسٹ بسمن مری مسوری کی دنیا میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ صحت کو فال کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنایا جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوچستان کے کسی بھی ظلے میں وائرس مقامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے سبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوچستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لوک ٹاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوچستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوچستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشر کو بھی اس جنگ میں اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کی میں ہماری ویب سائن مشرک ایس ڈی ڈالٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز